شریعت کے نام پر اور کیا گھو کے سروں میں جنگی جنگوں میں اگر تم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لوگ ہمارے لوگ نہیں ہیں اگر وہ ہمارے لوگ تھے تو وہ بگڑ گئے ہیں ہمارے لوگ تھے تو غدہ رہو گئے ہیں ہمارے لوگ تھے تو ملک کی آبرو گئے چکے اور دشمنوں کے ہاتھوں میں کھل رہے ہیں پاکستان کو توڑنے کیلئے پاکستان سیکرڈ ہے اس پاکستان کو بنانے میں چھالیس لاکھ مسلمانوں پر خون ہے ہمارے تھائی آگ پہنوں کے دپکٹے چکیتے گئے تھے اس پاکستان کو بنانے پر کیوں پاکستان کے خلاف پاکستان کے لڑے گا کیوں اس پاکستان پر لڑے گا چاہے وہ حکومت میں ہو یا سرد میں یا فرنٹیاں یا سوات امریکنس ہو یا فلوچستان کا فلوچستان لیبریشن آرمی کے جہشت گرد ہو وہ تمام کس مقدس پاکستان پر اللہ نسول کے ساتھ خیرت و غصاری کریں گے زید بھائی let me ask you two very direct questions how difficult it is for the Pakistan army which is which is very strong which is very capable how difficult for it is to strike down one person Paitullah Merseud number one number second what is the solution to all of this problem Guys, two batelynами first one nineteen eighteen схed How difficult it is to strike down one man when that man is protected by CIA it becomes very difficult to strike him down CIA الحانسین YOU Paitullah یہ اسامہ بن لازم کو پکڑ لیا یہ ایمال از گواہر کو ماغ لیا اس کا کیا مطلب ہے یہ پھر چاہت پاکے سوپال لگے ہوئے ان کو پکڑنے کے لیے دیکھئے تو سبیل علی ابھی تک مولا عمر کو بھی نہیں پکڑ سکتے this is what I am saying پیچھے اتنا آسان ایک آدمی کو آشریت کرنا نہیں ہوتا کئی لفظ قریق پہنچے کئی لفظ کیا ہے اور اسی طرح سوات میں بھی ریش ہوتے پر دلہ رکھو بھی ہوا ہے اس پر اٹیک کیا گیا لیکن وہ بس گیا دیکھئے اسیو کو ایک بات ہم اور بتا دے دیکھئے سوات میں انا اتنے خراب نہیں ہے جتنا میڈیا پروچیکٹ کر رہا ہے یہ بات پھر ہم بتا دے آپ سوات میں militants operate ازاد بھائی let me disagree with you for a second over here میرے پاس visual clippings پڑی ہوئی ہیں from سوات which I see schools bum blast سے اسی کے نوے قریب I have clippings of the schools there's a lot of pictures coming in from سوات اگر آپ پاکستان فرس کی ویبسائیت پہ جاگ کر پاک فوٹوز لیکھیں ادھر I've already requested people we have requested پاکستانی citizens from سوات to upload pictures over there from سوات but there are a lot of pictures already that we have which when we see those pictures we go like یاری پاکستان کا واقی میں کوئی حصہ ہے کافی زیادہ destruction تو ہوئی رہا ہے there is no doubt about it دیکھو اس نے انکار نہیں کر رہے ہیں ہم دو باتیں آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ militants پر قابو پایا جا سکتا ہے یا نہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے issue کس بات میں issue اس بات میں ہے at what cost this is the issue لہذا یہ کہنا کہ سوات پال ہو گیا اور ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور پاکستان کا حصہ نہیں ہے فرکر خرافات ہے that's insane سوات سمجھنے کی کوشش کی جئے باجوڑ میں tribal areas جو سب سے بڑا militاری کے طالبان پاکستان باکستان کا گرد جو تھا خاؤس مجھرستان کی بات باجوڑ میں تھا وہاں پرابلم یہ آلیتی کہ وہاں شہری وہاں اپنے گاؤ میں باجوڑ ٹائپس کے پیچ مہچن لوگوں نے اس میں مور کے بنائے ہوئے تھے جب آرمی ایکشن کرتی تھی تو اس میں شہر کے بعد اس میں جو آبادی تھی معصوم لوگ تھے ان کو تقریف ہوتی کہ یہ امریکن شور کرتے اور ہمارہ امریکن شور کرتا کہ آرمی اپنے لوگوں کو مار رہی ہے تو وہاں آرمی نے یہ کیا کہ لوگوں سے کہا کہ آپ گھر خالی کر دیجئے وہ علاقہ خالی ہو گیا کہ اس نے دو چار لاکھ لوگوں کو نکلنا پڑا لیکن وہ ایک نیسی تیری ملتا کہ ایک سیٹیوشن ایک رچس بیٹ ہو چکا ہے اس کو ریزولف کرنا ہے پھر آرمی نے اس سارے یہی کو کیئر کر لیا پھر کوئی شئی نہیں تھا اور تمام militants سوات اسے دکھال بھیئے گا سوات سوات کا حال یہ ہے کہ یہ اربنائے دے رہا ہے یہاں پکے مکانات ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں یہاں militants نہیں ہیں لوگ کے رہتے ہیں اپنے گھروں میں اصلاح نہیں رکھتے جتنا باجوڑ بغیرہ میں تو ٹرائنگول کلش کر بھی تھے بہت ٹرائنگول اپنے پاس لیپنز رکھتا تھا تو سوات میں اس militants نے جب میں بیٹا پیریاز میں اپنے بنا لیے اور یہاں سے یہ فائر کرتے تھے آرمی پہ اور آرمی جوابی فائر کرتے کہ وہ گھر ٹوٹتے تھے مخان ٹوٹتے تھے اور پھر لوگ یہاں پر کیونکہ شہری عبادی گھروں میں رہے کہ یہ مائیگریٹ نہیں کی ہے یہ سوات سے ایسی مائیگریٹن نہیں ہوئی ہے جیسے باجوڑ پہ اور فاتا کے دوسرے علاقوں سے ہوئی تھی سو this becomes a serious crisis کہ منگورہ ہے یہ جو شریف ہے یہ بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پہ تو دس پندرہ فیس پاکتے آدمیوں کی جنگوں میں چھوک جانا اتنا مشکریہ ہوتا ان کو شہری عبادی سے حالت کرنا پرابلم ہوتا ہے اب so now the army has پہلے ان کی پرٹیجی شکریہ انہوں نے کوشش کی پولیس ایکشنز بھی گئے کیونکہ ہوتا ہے یہ تاکش ہے جب علاقہ اکھیر کرتے تھے آنے جا کے تو پیچھے پولیس نہیں پہرہ ملکش نہیں تو ملکرٹ گھوم کے مبارا ہمیں شاہروں میں آجاتے تھے جب وہ آرمی چیئر کرکے جاتے تھے اور یہی تو ہیٹو ہے جب پہرہ ملکش نہیں ہے پولیس نہیں ہے تو آرمی پولیس کی کیوٹی اس تو نہیں کر سکتے شہروں میں اور گھلوں میں پھرکے اور جب گھلوں میں اور شہروں میں آرمی پھرے گی اور ملکنٹ آرمی پر حملہ کریں گے آرمی کے چیئرے گی پھر شہر ٹھوٹیں گے پہلے کرایسیس تو آپ کے چیئر پہلے کھلا کیا ہوا ہے کہ وہ پولیس اور پراملکی کے پند نہیں دے رہے کہ آپ کو اندرساندہ ہے بکہوڑے ہیں جہاں پولیس کی کیوٹی کی ضرورت ہے اور پراملکی کی ضرورت ہے سو کہ آرمی can go in the mountains and clean them up اب آرمی نے کمیتر you know one of my one of my one of us is when we talked to the DPO in Swat he told us that there is almost 700 desertions about 700 to 800 desertions that he was telling us اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ وہاں پر دیکھیں اب مجھے ایک practical reality کی طرف ذرا move کرتا ہے وہاں پر اگر آپ دیکھیں آپ کو کہ ڈر اس بات کا ہو کہ اگر آپ جا کر کچھ کام کریں گے لوگوں کی بھلائی کے لیے سکولوں کے لیے سوشل ورک کریں گے یا اس قسم کا کوئی بھی کام کریں گے لوگ آ کر آپ کو گلہ کٹ کے ازمین پلٹ کہا دیں گے اگر آپ کو اس چیز کا ڈر ہو کہ اگر آپ دکان میں جائیں گے تو آپ کو لوگ سر پہ کیل ٹھوک دیں گے اگر آپ کو اس چیز کا ڈر ہو کہ اب ان قسم کی اس قسم کی چیزوں کو how do you see کہ مہا کے لوکل لوگ کس طرح کھڑے ہوں جو desertions ہوئی ہیں obviously they are very understandable you know نہیں عزیزی تو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ لوکل لوگ تو شریف لوگ ہیں 99% people hate these موسیٰ فردللہ and his group اور موسیٰ فردللہ اور اس کے گروپ کے لوگوں کی تعداد یقین کرے پورے سوات میں چار ہزار سے زیادہ نہیں ہے 4000 people all over سوات they are spread out into different places they are brutal ruthless killers اور موسیٰ چاہتا ہے پانچ 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 تر 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 تی گروپ میں پاڑوں سے نکلتے ہیں موف کرتے ہیں جنگلوں میں تو چھپتے ہیں شہروں میں سوٹر کرتے ہیں بوم لگاتے نکل جاتے ہیں تو اب شہری آبادی کیلئے تو definitely difficult situation ہے اور جو desertions ہوئی ہیں وہ ساری کتاری local police کی ہوئی ہیں لیکن یہی بات ہے کہ ایک دفعہ اگر federal government make massive induction کرے کہ بہت بڑی تعداد نے کہا 600 police آدمی تو تاکھی نہیں شو سلاکش کیلئے total police force پورے سوات میں 1800 کی تھی اس میں سے تقریبا 1200 بھاگ گئے 800-700 رہے گئے اس میں سے بھی چند دکھوں کے desertions ہو گئی تو question ہے کہ مقامی لوگ پولیس میں وہاں نہیں برتی کرتے بکل مقامی لوگ گرے ہوئے بیتال فضل اللہ کے لوگوں سے تو آپ کو دوسرے علاقوں سے police اور paramilitary لانے پڑے گی جن کی families threaten نہیں ہوتی ہیں وہاں پہ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ بڑے نمبر میں وہاں پہ paramilitary اور police بھیجیں گے بڑی تعداد نہیں ہزار کی تعداد پانچھے ہزار بھیجیں پڑے تو نہیں بھیجیں گے رہے ہیں paramilitary بھیجیں گے اور combat operations بھیجیں گے اور law and order بھیجیں گے رہے ہیں اور government بھیجیں گے رہے ہیں کینگے provincial ڈیوار پہ آپ مجھے بتائیں یہ کوئی limit ہوتی ہے انسیس بھول ہونے کی بھی یہ چیئے چیئے کچھے 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 سوار کچھے 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 پرگراؤن ریالیٹی وہ یہ ہے جب ہم پاکستان کی اس سوات کی ایریے کو دیکھتے ہیں it is basically in the middle of پاکستان نہ تو اس کے ساتھ بورڈر اٹچ ہو رہا نا اس کے ساتھ کوئی سورسز آ سکتی ہیں یہ لوگ فنڈ کیس طرح ہو رہے ہیں اگر پاکستان آرمی پور سوات ایریے کو آنے جانے والے ہر بندے کو ہر ایریہ کو چیک کرنا شروع کریں چھوٹے سا ایریے میں بند کر دی جائیں آنے جانے آٹکم 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 جب ہم پاکستان میں اس قسم کی سیچویشن کو دیکھتے ہیں آخر لوکل سپورٹ کے بغیر it's not possible it's not possible گوریلا جانگ you know better than me it's not possible without local support I totally agree with you اب جو ایک طرف سواد ویلی کو دیکھیں نا انچے پہاڑوں کے تیشے سے بڑے راستے جو باریون کی طرف نکل جاتے کوئستان کی طرف نکل تے دوسرے علاقوں میں نکل تے اور جیسے ہم نے کہا تھا آرمی کو جب آپ شہروں کے اندر پولیس چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ شہروں کو سکیور کریں اور پہاڑوں میں ان کے فیشہ نہیں جا سکے سو اب جو نئی سٹرائٹیجی دیپلائی کی جا رہی ہے لیکن آرمی جب نئی سٹرائیجی ہی دیپلائی کر رہی ہے کہ they will try to use more technology they try to become smart operation چاہ سٹرائی تر hakk اللہ